پاکستان اور بھارت کے پردہان منتریوں کے چل رہے امریکہ دورے نے چار دیشوں کو آمنے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے یہ ہیں ورلڈ سوپر پاور بننے کے تین پرول دعویدار یعنی بھارت، چین اور امریکہ ساتھی ساتھ پاکستان ایسے میں امریکہ میں چل رہے محول یہی درساتیں ہیں کہ آنے والے سمیہ میں بھارت اور امریکہ اور بھی زیادہ قریب ہونے والے ہیں اور ان کا سیدھا مقابلہ ہوگا چین اور پاکستان سے آرثک، سماجک اور ساتھی ساتھ ملٹری یعنی سینیم ورچے پہ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا ہوگا پریڈام جب بھارت اور امریکہ مل کر کے لڑیں گے چین اور پاکستان سے یعنی انڈیا اور یو ایسے ورسس چائنہ اور پاکستان نمشکار دوستو میں ساہل چودری آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ ہی کے چینل انڈیا ٹاکس پہ چین، پاکستان اور بھارت یہ تینوں پڑوسی ہیں اگر ان تینوں دیشوں کے بیچ ید شڑتا ہے تو یہ آمنے سامنے کی لڑائی ہوگی اور اس لڑائی میں بھارت چین اور پاکستان سے دو طرف سے گھرا ہوا ہوگا وہیں دوسری طرف بھارت کا دوسرا صحیح ہوگی یعنی امریکہ کافی دور بیٹھا ہے ان تینوں دیشوں سے اور امریکہ کو کوئی بھی سیدھا قطرہ نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ کی سیمایں ان تینوں میں سے کسی دیشوں کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہیں تو امریکہ کو اپنے سیماوں کی چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی کوئی بھی سیما کو کسی بھی طرف سے خطرہ نہیں ہے لیکن دوسری طرف ہے بھارت جیسے ہی یہ مہاید شروع ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی بھارت کو دونوں طرف سے مار جھیلنی پڑے گی اور سب سے آسان جو ہوگا وہ ہوگا پاکستان کے طرف سے بھارت پر حملہ کرنا کیونکہ بھارت اور پاکستان کی جو سیمایں ہیں وہ نہ صرف کشمیر بلکہ ساتھی ساتھ پنجاب اور راجستان سے ہو کر کے گزرتی ہیں اور پنجاب اور راجستان کا جو سیما ورتی علاقہ ہے وہ بہت ہی سمتل زمین ہیں اس زمین کے دوارہ آسانی سے ٹینکس کا موومنٹ کرائے جا سکتے ہیں ساتھی جاتھ اپنے سارے ٹروپس کو بھی بھیجا جا سکتا ہے یعنی اس ایریا میں اپنے زمین چھننے کے سب سے زیادہ سمبھاونا ہے وہیں دوسری جگہ اگر ہم بھارت اور چین کے سیما کی بات کریں تو بھارت اور چین کا سیما ہمالے پروت سے پروٹیکٹیڈ ہے یعنی ہمالے بھارت کا سر بن کے بھارت کی سرکشہ کرتا ہے تو یہاں سے بھارت کو زیادہ نقصان ہونے کی تو گنجائس نہیں ہے لیکن چین کا سب سے پہلا نسانہ ہوگا بھارت کا اروناجل پردیس جسے وہ اپنا راجی بتاتا ہے اور چین پوری کوشش کرے گا کہ وہ اروناجل پردیس کو تو کم سے کم ہتیہ ہی لے 1962 میں جب بھارت نے اس علاقے میں بلکل تیاری نہیں کیا تھا تب بھی چین نے جو اپنی سینہ کو بھیجا تھا اس میں سے بہت کمی لوگ اس ایریا کا اتنے اچھے سے کیپچر کر پائے تھے جتنا انہیں ٹاسک دیا گیا تھا کیونکہ یہاں کا کلائمیٹی ایسا ہے کہ یہاں کسی سینک کے ضرورت نہیں ہے اور اب تو بھارت پوری طریقے سے سکشم ہے اس ایریا میں بھارت نے اپنی تیاری پوری طریقے سے کر رکھی ہے تو چین کے لئے بلکل بھی آسان نہیں ہوگا بھارت کے زمین کو ہتیہ نہ وہیں گلوپ کے دوسری طرف پہنچ کے دیکھیں تو ہم یہ پوچھیں گے کہ ایمریکہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا تو ایمریکہ اپنا پورا سہیوگ بھارت کو دے گا اپنے ایر فورس اور نیوی کے ذریعے ایمریکہ کے جو 22 ایرکرافٹ کیریہ رہے وہ ان کے ایرکرافٹس کو لے کر کے تورنٹ چائنہ کے بارٹر کی طرف اور پاکستان کے سیماوں کی طرف بڑھ جائیں گے ایمریکہ کے افغانستان سمیت کئی سارے ایرابین دیشوں میں اپنے temporary military bases بنا رکھیں تو وہاں سے ایمریکہ اپنے فائٹر جٹس کو تورنٹ پاکستانی بارٹر کی طرف بھیجے گا اور پاکستان کا جو western front ہے اس پہ تابڑ توڑ حملہ کرے گا بمس گرائے گا اور پاکستان کے western front سے انگیج کر کے رکھے گا دوسری طرف ایمریکہ کی جو نیوی ہے وہ چائنہ کے eastern front پہ حملہ کرے گی چائنہ کا economic center اس کے eastern طرف موجود ہے eastern side میں چائنہ کے موجود ہے چائنہ کے سب سے بڑے شہر جیسے گی سنزن اور سنگھائی یہ وہی شہر ہے جو چائنہ کی اکنومی میں بڑا contribution کرتے ہیں اور چائنہ کے اکنومی کو آگے بڑھاتے ہیں اور چائنہ جانتے ہیں کہ اگر ان شہروں پہ حملہ ہوا تو چائنہ کی اکنومی پوری طریقے سے ہٹ ہو جائے گی اور گر جائے گی تو چائنہ پوری طریقے سے ان شہروں کو بچانے میں لگ جائے گا تو دوسری طرف چائنہ اپنی نیوی کو سامنے کر دے گا تو اب ہم جانتے ہیں کہ کون کون سے علاقے میں war zones create ہوں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ان war zones میں کن دیشوں کی کون سی forces لڑنے والی ہیں پہلا war zone پہلا war zone ہوگا بھارت اور پاکستان کے سیمہ پر یہ سب سے active war zone ہونے والا ہے یہاں پاکستان اور بھارت کی سیدھی ٹکر ہوگے یہاں پہ سیدھے سیدھے یہ آکھ لیا جائے گا کہ کس میں زیادہ دم ہے کیونکہ دونوں سیناؤں کے troops, armored fighting vehicles ساتھی ساتھ tanks اور کچھ fighter jets سیدھے طریقے سے ایک دوسرے کا سامنا کر رہے ہوں گے تو اس war zone میں جو countries involved ہوں گے وہ ہوں گے بھارت اور پاکستان اور جو weapons involved ہوں گے وہ ہو سکتے ہیں بھارت کے سارے tanks ساتھی ساتھ پاکستان کے سارے tanks بھارت کی troops پاکستان کے troops بھارت کے کچھ fighter jets جیسے MiG-21 Sukhoi 30 MKI وہیں پاکستان کے fighter jets جیسے JF-10 اس یود میں اہم بھومی کا نبھائیں گے دوسرا war zone دوسرا war zone create ہوگا بھارت اور چین کی سیما پر یہ war zone باقی war zones کے مقابلے تھوڑا تھنڈا war zone ہوگا یہاں سیدھی ٹکر نہیں ہو پائے گی یونکہ دونوں سیناؤں کی بیچ میں ایک بہت بڑا چٹان جیسا پروت The Great Himalayas کھڑا ہے جس کے وجہ سے یہاں ایک طرح کا passive war چلے گا اس علاقے میں temperature اتنا کم ہے کہ یہاں tanks کو operate کر پانا بہت مشکل ہے ساتھی ساتھ اس area کا elevation اتنا زیادہ ہے کہ یہاں سے fighter aircraft بہت ہی آسانی سے پار نہیں کر سکتے ہیں تو اس area میں سارا دامودار ہوگا troops کے اوپر یعنی سینکوں کے اوپر بھارت کے سینک سامنے ہوں گے چین کے سینک اور دیکھنا ہوگا کس سینک میں زیادہ دم ہے دونوں سینائے ایک طرح کا gorilla warfare لڑیں گی اور peaks کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گی کیونکہ ان areas میں جو peaks ہوتے ہیں یا جو elevation points ہوتے ہیں ان پہ اگر آپ نے اپنے artillery کو تینات کر دیا تو نیچے موجود ساری سینہ کو آپ صاف کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی جنگ یہی ہوگی کی کون کس دیش کے زیادہ تر جو peaks ہیں یا highest points ہیں ان کو capture کر سکے جلد سے جلد دونوں میں سے جو بھی سینہ ان peaks پہ جلدی قبضہ کر لے گی وہ اس یود کو جیت جائے گی اس war zone میں جو دیش involved ہوں گے وہ ہوں گے بھارت اور چین اور جو weapons involved ہوں گے وہ ہوں گے بھارت کے اور چین کے artillery اور mortars ساتھ ہی ساتھ دونوں کے لائٹ بیٹ ہیلیکاپٹرز جو ان ایریا میں آسانی سے operate کر سکیں جو تیسرا war zone create ہوگا وہ create ہوگا چائنہ کے eastern part میں یعنی ساؤت چائنہ سی سے سٹا ہوا چائنہ کا پوروی علاقہ اس war zone میں بھی کافی گھم آسان لڑائی ہوگی اس war zone میں امریکہ کی نیوی سیرے طریقے سے چائنہ کی نیوی کا سامنا کرے گی اور دونوں ہی دیشوں کی نیوی بہت زیادہ طاقتور ہیں یہاں امریکہ اپنے ایرکرافٹ کریئرز کو ڈپلوئی کر دے گا چائنہ سے کچھ دوری پر جہاں سے پھر امریکہ کی F-22 اور F-35 جیسے fighter ایرکرافٹز چینیوں کے سر کے اوپر تانڈالف کریں گے یہ ایرکرافٹز پہلے تو سیدھی طریقے سے چین کی جو نیوی تینات ہوگی ان پہ جا کر کے حملہ کریں گے اور اپنے پھر یہ امریکی fighter jets آگے بڑھتے ہوئے ان کے پورٹز پہ حملہ کریں گی ایسٹن ایریا کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ان کو اپنا نیسانہ بنائے گی جسے اس ایریا میں ایک انرسٹ آ جائے اور ان کی آنے والی نیوی کے لیے ایک گراؤنڈ تیار ہو جائے اس یود میں جس چائنہ اور جو ویپنز انوالڈ ہوں گے وہ ہوں گے USA اور چائنہ کے نیوی یعنی ان کے سارے نیوال فائٹنگ وییکلز اس یود میں ایک اور بہت بڑی بھومی کا ہوگی اس یود میں ایک ہیرو نکل کر کے سامنے آئے گا اور وہ ہوگا سب مارین یعنی امریکہ کے جو 71 سب مارین ان کا سیدھا ٹکر ہوگا یہ سب مارین آسانی سے بڑے بڑے نیوال ویسلز کو گرا سکتے ہیں بڑے سے بڑے یود پوت کو پانی میں ڈبو سکتے ہیں تو جو بھی نو سینا ان سب مارین کا بہترین طریقے سے استعمال کرے گی اور اپنے اوپر حملہ ہونے سے پہلے اپنے سب مارین سے سامنے والی نو سینا کے جتنے بھی یود پوت ہیں انہیں گرانے کی کوشش کرے گی وہ اس یود میں ویجائی ثابت ہوگی اب بڑھتے ہیں ہم چوتھے وارزون کی طرف جو چوتھا وارزون ہوگا وہ کریٹ ہوگا پاکستان اور افغانستان کی بارڈر پہ یہاں پر امریکہ بہترین طریقے سے اپنے ائر فورس کا استعمال کرے گی اور ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کی ائر فورس دنیا میں سب سے بہترین امریکہ کی جو سینہ ہے اسے بھی افغانستان کی بارڈر کے پاس ڈیپلوئی کر دیا جائے گا تاکہ جیسے ہی گراؤنڈ کلیر کرے امریکہ کی ائر فورس امریکہ کی جو سینہ ہے وہ پاکستان کے سیماؤں مال جی ٹین فائٹر ائر کرافٹ جن کا کوئی بھروس نہیں ہے کہ وہ یود کے سمیں استعمال کیے بھی جا سکیں یا فرس ہو جائیں تو یہ بات تو بلکل تیہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے دیے ہوئے پورانے امریکی فائٹر ائر کرافٹ سے امریکہ کے پہترین اور لیٹسٹ ٹیکنولوجی والے فائٹر ائر کرافٹ کو ہرا سکے اس یود میں امریکہ کافی کم سمیں میں پاکستان کے کئی سارے پسچیمی راجی جیسے بلوچستان اور کبر پکتون کے اوپر اپنا قبضہ جمع لے گا اور پاکستان اپنے ٹوٹل لینڈ ایریا کا 60 سے 70 F-22 اور کئی سارے اٹیک ڈرون ساتھ میں ہوں گے امریکہ کے M1 ابراہمز جیسے ٹینک اور آرمڈ فائٹنگ ویکل جو اپنے ساتھ امریکی ٹروپس کو لے کر جائیں گے تاکہ امریکہ کے وائیو سینہ نے جن علاقوں کو خالی کروایا ہے امریکہ کے سینک جا کر کے وہاں پہ اپنا قبضہ کر سکیں پاکستان کے طرف سے اس یود میں F-16 اور JF-10 جیسے فائٹر ائر کرافٹ سامنے آئیں گے لیکن وہ بہت جلدی بچوں کی طرح بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کر کے اور پاکستان یہاں پہ صرف ویکٹم بنا رہے گا اور جو کچھ بھی کر نا وہ امریکہ ہی کرتا رہے گا تو اسی کے ساتھ ہم نے possible war zones کی تحقیقات کر لی اب آگے بڑھتے ہیں اور compare کرتے ہیں کہ چین اور پاکستان کی سینا یو ایس اور انڈیا کی سینا کے سامنے کہاں ٹھہرتی ہے یعنی سائیڈ بی کمپیریزن کریں گے دونوں دیشوں کے ملیٹری ایسٹ کا تو ہم ایک کر کے کٹیگری سامنے لائیں جہاں ایک طرف ہوگے چین اور پاکستان کی کمبائن سینا دوسری طرف ہوگی یو ایس اور انڈیا کی کمبائن سینا اور دیکھیں گے کس کی سنخیہ ایک دوسرے سے زیادہ ہے شروعات کرتے ہیں ملیٹری بجٹ سے تو چین پاکستان کا ٹوٹل ملیٹری بجٹ ہوگا 238 بلین ڈالر وہیں یو آئی یعنی USA اور انڈیا کا ٹوٹل ملیٹری بجٹ ہوگا 665 بلین ڈالر تو شروعات کرتے ہیں مین پاور سے سب سے پہلے بات کریں گے ایکٹیو پرسنل کی CP میں ٹوٹل ایکٹیو پرسنل ہوگے 29 لیکس وہیں UI کے پاس ٹوٹل ایکٹیو پرسنل ہوگے 33 لیکس ریزرو پرسنل CP کے پاس 13 لاک وہیں UI کے پاس 17 لاک اوی لیول فار ملیٹری CP کے پاس 39 کرو وہیں UI کے پاس بھی 39 کرو ایسا اسی تریقہ کے مقابلے تھوڑی سی کم ہے تو جب ان دونوں دیش کو آپ میں کمبائن کر کے دیکھتے ہیں تو ان کی جن سنکھیا کمبائن لگ بھگ برابر ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں لینڈ فورس کی طرف سب سے پہلے بات کریں گے ٹینک کی CP کے آرٹیلری CP 2100 UI 1100 روکیٹ آرٹیلری CP 1800 UI 1500 اب دیکھتے ہیں ایر فورس کو اور کمپیر کرتے ہیں کس کے ایر فورس میں کتنی شمتہ ہے ٹوٹل ایر کرافٹ CP 5000 UI 1500 فائٹر ایر کرافٹ CP 1200 UI 700 ملٹی رول ایر کرافٹ CP 800 UI 2500 Attack ایر کرافٹ CP 300 UI 750 ہیلکاپٹر CP 1400 UI 5500 اب آگے چلتے ہیں اور دونوں دیشوں کی نیوی کو کمپیر کرتے ہیں تو ٹوٹل نیویل ویسل CP 900 UI 650 ایر کرافٹ کیریر CP 2 UI 22 ڈسٹرویر CP CP 36 UI 96 Frigates CP 54 UI 15 Corvettes CP 42 UI 24 اور لاشٹ میں آتا ہے سب سے مہتوپون سب مارینز تو یہ ہے CP 81 UI 86 ویسے ہم نے اس یود میں نیوکلئر ہرثیاروں کو شامل نہیں کیا ہے ہم اس یود کو ایک کنونیشنل یود کی طرح دیکھ رہے ہیں لیکن اگر اس میں نیوکلئر پاور کو بھی involve کر لیں تو امریکہ کے پاس لگ 8000 ہیں ٹوٹل جب کی بھارت کے پاس 1500 ہیں 300 ہیں جب کی پاکستان کے پاس بھی 170 سے 180 جنہیں کمبائن کریں تو total nuclear warheads بن جاتے ہیں 500 تو CP کے پاس total nuclear warheads ہوں گے 500 جب UI کے پاس total nuclear warheads ہوں گے 8150 تو nuclear شکتی کی بات کریں تو ان دونوں کا کوئی comparison ہی نہیں ہے اس یود میں امریکہ کو تو اپنے nuclear warheads کا استعمال میں کوئی دکت نہیں ہوگا لیکن اگر بھارت چین اور پاک میں سے کسی ایک دیش نے بھی اپنے nuclear ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی گلتی کی تو ان تینوں دیشوں کے اوپر بہت بڑا خطرہ آ جائے گا کیونکہ امریکہ ان تینوں دیشوں سے کئی میلو دور بسا ہے تو امریکہ کے اوپر نیوکلر بم گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے وہ صرف حملہ کر سکتا ہے حالانکہ چین کے پاس دی ایسی جیسے ہیں ان تین بڑا دیش ہے کہ امریکہ کے جو ایر ڈیفنس سے وہ اسے مار گرائیں گے پر چین بھارت اور پاک بلکل آس پاس سٹے وے دیش ہیں اور ان تینوں دیش میں سے کسی ایک دیش کے اوپر بی اگر نیوکلر بم گرتا ہے تو اس کا اثر تینوں دیش کے اوپر ہوگا وہ فیل کر تینوں دیش کے پوپولیشن کے اوپر افیکٹ کرے گا اور ایسے حالات میں نقصان کسی اور کا نہیں بلکی بھارت چین اور پاکستان کا ہی ہوگا اگر ہم اس کمپیریزن کا انیلیس کریں تو یہ سامنے آتا ہے کہ ائر فورس میں تو بھارت اور امریکہ پوری طریقے سے ایکسل کر رہے ہیں چین اور پاکستان کسی بھی اور امریکہ سے یعنی تھوڑا سا ہی ڈیفرنس دونوں میں وہیں لینڈ فورس کو دیکھیں تو یہاں چین اور پاکستان زوردار طریقے سے بھارت اور امریکہ کو ٹکر دے رہے ہیں جبکہ تھوڑے سے مارزن سے ابھی بھی بھارت اور امریکہ چین اور پاکستان سے آگے ہیں لیکن یہاں پورا ٹکر مل رہا ہے ان دیش کو چین اور پاکستان کے دوارہ اب اگر ہم اپنے چاروں وارزون کا انیلیسز کریں اور دیکھیں کہ کس وارزون میں کون سا دیش جیت سکتا ہے تو سب سے پہلے بات ہوگی وارزون نمبر 4 کی جو ہے پاکستان لگ بھگ لٹکا ہوا رہے گا یعنی کوئی بھی دیش کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ دونوں دیش کی جو سینہ وہاں جائیں گی انہیں ہی نقشان ہوگا کوئی بھی دیش اپنا زیادہ زمینی حصہ نہیں کھونے والا ہے اس کے بعد باری آتی ہے وارزون نمبر 3 کی جہاں لڑائی ہے چین کی سمدری سیمہ پر یہاں پر یویسے اور چین دونوں کی نیول پاور لگ بھگ برابر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کڑی ٹکر دینے والی ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے کون سا دیش جیتے گا اور کون ہارے کے اوپر یہ حملہ کریں جس چین کو فیوچر میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کی اکنومی کے اوپر بھی ہٹ آ سکتا ہے جبکہ دوسری طرف USA کو ویقیت روپ سے کوئی ہانی نہیں ہونے والی ہے تو اگر اس طریقے سے دیکھیں تو چین کو تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے لیکن اگر دونوں کی ملیٹری پوائنٹ سے اگر کمپیر کریں کون ایک دوسری کو ہرائے گا تو اس میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے دونوں ایک سے بڑھ کر ایک اب دیکھتے ہیں وار زون نمبر ون کو چار وار زون میں سے سب سے زیادہ ایکٹیو وار زون ہے یہاں پہ بھارت اور پاکستان کی سینہ آمنے سامنے کی لڑائی میں انوال رہیں گی اس وار زون میں بہت زیادہ ایکشن دیکھنے کو ملے گا اور اگر ملیٹری ایکوپمنٹ کی بات کریں تو یہاں بھارت پاکستان سے آگے دکھائی دیتا ہے لیکن پاکستان بھی اس ایریا میں بہت ہاتھ پیر آزمائے گا کیونکہ اس کا ویسٹن فرنٹ تو ایک طرح سے پٹ رہا ہوگا تو صرف یہی وہ علاقہ ہے جہاں وہ اپنی پوری سین یہ طاقت کو دکھا سکتا ہے اور موٹا موٹی بات کرے تو پاکستان نے اپنے جتنے بھی نیوکلر ویپنز کہہ لیں یا کنونشنل ویپنز ان کو بھارت کے لئے تیار کر کے رکھا یعنی اسی سیما کے لئے پاکستان نے اپنے سارے فورسز کو تیار کیا ہے تو پاکستان بھی پوری تیاری کے ساتھ اس یودھ میں اترے گا لیکن ہمارے سینہ آخری ساس تک لڑیں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے زمین کو تو بلکو لین پاکستانیوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے تو دوستو آج کا ویڈیو اگر آپ کو interesting لگا تو اسے بھر بھر کے لائک کر دیں کیونکہ ویڈیو یہی پر ختم ہو چکا ہے آپ کے لائکس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس سے ہم آگے ویڈیو ایسے ہی آپ کے لئے پیش کرتے رہیں اور اگر آپ انڈین آرمی سے جڑے ویڈی ٹی شیئرٹ چاہیے تو صرف ایک جگہ مل سکتا ہے جس لنک آپ نیچے ڈسکرپشن پر مل جائے گا سادی ساتھ اپ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ہم ان پلیٹ فارمز پہ بھی ریگولرلی کنٹنٹ اپلوڈ کرتے ہیں جن کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں یا کمنٹ میں مل جائیں گے اور انڈیا کے سب سے بہترین ڈیفنس چینل کے ساتھ اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو نیچے جا کے اس لال سبسکرائب بٹن پہ کلک کر دیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جوڑنا